پیارے بچوں آج اس ڈرامے سے آپ سب کو پتے چلے گا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے ٹنگ ٹام گرمان ام صوفیہ اسلام علیکم تبس موسیٰ ساتھ سے نہیں ساتھ سے ہوتا ہے اسلام ہے تم تب اندر آجاؤ ہاں آریو صوفیہ اللہ حمد لیلہ زینب آئیم فائن ام بھی میری فائنلی آئیے پانی لے کے آؤ بسم اللہ سوفیہ تم پانی بیٹھ کر کیوں پیتی ہو آرے تمہیں پتہ نہیں ہے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے پانی کو تین ساتھ میں پینا چاہیے پانی کو پانی پی لے تو اللہ حمد لیلہ کہنا چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھیں گے اچھی الحمدلیلہ کیا تم نے یار حمدلیلہ نہیں پڑھا یہ کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا آرے تمہیں پتا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدلیلہ کھو وہ سننے والا یار حمدلیلہ چلو کھانا کھا لیتے ہیں امی سب کے لیے کھانا لے آؤ بسم اللہ صوفیہ ابھی ہے تم نے کیا پڑھا آرے تمہیں پتا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پھیلے یا کوئی کام شروع کرنے سے پھیلے بسم اللہ کہنا چاہیے اور جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے تو پھر ہمیں بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ آئی آؤلہ واخروں پہ کر سکتے ہیں کھانا کھانے کی بات کی دعا اللہ حمدلللہ اللہ عطامن عوض کون عوضان من المفلمین صوفیہ تم نے ابھی یہ کیا پڑھا جینب یہ کھانا کھانے کی بات کی دعا ہے کیا امام کیوں پریشان کریں میں آپ کو بتا کے آئے اپنے فرنٹری گھر پہ آئے فان کھاتا آرے تبیسون تو اپنے امبے سے ایسے بات کرتی ہے جبکہ قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلو کر رہا اور ان کو آف تک نہ کہا اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیروں کی نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروہ جاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سب سے پیڑوں گناہ فرمائے کہ اللہ کے ذات شرکل کرنا دوسرا والدین کے نہ فرمانی کرنا اور اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا میں یہ والدین کی رضا ہے اور والدین کی رضا میں اللہ کی ناراضگی ہے سوفر تمہیں یہ سب کیسے پتہ تمہیں اتنی ساری دعائی کیسے آتی ہے یہ دعائی اور آدھا میرے مدرسے میں سکھائے جاتی ہے تمہارے مدرسے کیا نام ہے میرے مدرسے کا نام مدرسہ تجوید القرآن ہے اور ہمیں وہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ دی جاتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے بھی سکھائے جاتی ہے اور نماز کے طریقے کے ساتھ آتھ اچھے اچھی آدھا بھی سکھائے جاتے ہیں اور اچھے اچھی باتیں بھی سکھائے جاتے ہیں ایک بات اور میرے بہنوں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم میں جروری ہے کیونکہ دنیاوی تعلیم تو صرف دنیا میں کام آئے گی دینی تعلیم دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی تو cracks chocolate انشاءاللو میرے بہنوں ارے سوفیا میں تمہیں ایک بات تو کہنا بھولی گئی کہ کل میرا برڈے میں نے اپنے گھر پر چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے تم ضرور آنا ارے تو اپنے بٹے بناتی ہے ہاں ارے ہمارا دین اسلام ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے صرف جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابت اکتیار کی وہ اسی میں سے ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے نہ کی دوسری قوم کی نسیح ہے پیارے بچوں کو ان دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیری تعلیم آخری پرنا چلو گے جس سے ہمارے کنیا ہروں سے پرنا چلو گے جس سے ہمارے کچھ μوں کو